وہ نچنیا ہے دو پیسے کی عورت ہے وہ دو دو پیسے میں ناچنے والی عورت ایک بلکس پہ آروپ لگا رہی ہے وہ سو دو سو روپے کے لیے آکے بیٹھ گئی ارے تیرے جیسوں کے موں پہ تکتی ہے بلکس ہاتھ سال ہونے کے لیے تھی آ رہے ہیں اس نے جھڑی کی نیچے لے آیا ریکولر اس نے ہندو اور مسلمان کیا ریکولر نہیں ہاں پہ رہا کر نوکریوں کا وعدہ کر کے نوکریہ نہیں دی اس نے پندرہ لاکھ روپے کا وعدہ کر کے پندرہ لاکھ روپے نہیں دی اس دیش کو ریکولر گڑھے میں ڈالنے والی یہ بی جی پی کی سرکار ہے کیا تک بنتا دس لاکھ روپے کا سوٹ پیننے کا کیا تک بنتا نیا ہیلی کوپٹر نیا آوائی جہاز خریدنے کا اپنے لیے اٹانی کے لیے کام کیا امبانی کے لیے کام کیا اور ٹاٹا بڑھلا کے لیے کام کیا ان گریبوں کے لیے ان کسانوں کے لیے ان میڈل گلاس لوگوں کے لیے کیا کام کیا مسلمان آواز اٹھائے گا تو وہ پاکستانی ہیں سردار آواز اٹھائے گا تو وہ خالستانی ہیں کوئی اور آواز اٹھائے گا وہ چینی ہیں موڈی کا تو سیدھا سفندہ ہے سرکار نے آج تک کوئی فیدہ بتایا ہے کوئی بتا سکی کسانوں کو کوئی سمجھا سکی جتنے بھی قنون ہے ایک کسان کے لیے بہت خطرنا قنون ان قنون ہمارا منڈی بورڈ سسٹم پورا ختم ہو جائے گا آج پرائیویٹ سیکٹر آ جاتا ہے مارکیٹ میں وہ ایک دو سال خرید کرے گا ہم کو سو دو سو دام زیادہ بھی دے دے گا ایک دو سال ایک دو سال زیادہ دے گا جو سرکاری منڈی ہے وہ ہماری جب ختم ہو جائے گی جب ایک دو سال سو دو سو دام جب زیادہ ملے گا فارمر اس کو فصل دے دے گا سرکاری منڈی میں آج جانا بند ہو جائے گا جب انا آج ہی جائے گا منڈی سسٹم سارا ختم ہو جائے گا جب وہ منڈی سسٹم ختم ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر اکیلا رہ جائے گا پھر اپنی من مرجی کا دام دے کے ہم سے فصل کری دے گا جیسے دو ہیار شے میں یہی موڈل سرکار نے کانگرس سرکار نے بہار میں شروع کیا تھا آج بہار کے لوگوں سے جا کے پوچھو وہاں گہوں کا کیا دام ہے آج گہوں تیرہ سو میں وقتا ہے ہمارے پنجاب میں یہی گہوں اٹھارہ سو تو شتی صرف یہ وقتا ہے ہمارے پنجاب میں ہمارے منڈی بورڈ ہونے کے کارن موڈی صاحب کو ایک بار بتائے سی کسانوں کے لئے اس میں فیدے کی چیز ہے کیا اس بل میں ہمارے فیدے کی چیز کا ایک بھی چیز ہمارے فیدے کی موڈی صاحب بتا دے ہم پنجاب کو لوٹ جائے گے اگر سرکار اس میں سنشوشن کرتی ہے تاں بھی تو تب ہمارے لئے بل فید خطرنا گئے وہ بل سرکار نے اتنے پچیدہ بنائے ہیں اس کی ایک کڑی کو ختم کرتے ہیں دوسری کڑی اخیر میں جا کے پھر وہی چیز لاغو ہوتی ہے سرکار نے بتلا بل اتنا پچیدہ بنایا ہے ایم ایس پی کو نہیں چھڑا جا رہا ہے سر بولنے سے کوئی چیز لاغو ہوتی ہے نہیں ہوتی ایم ایس پی کو قنون میں قنون میں لاکر سنسند میں بل پاس کر کے قصانوں کے سامنے لائے تو قصان مانے میں ایم ایس پی لاغو رہ گی جب بل میں لکھا ہی نہیں ایم ایس پی لاغو رہ گی تو کیسے لاغو رہ گی بولنے سے کوئی چیز بولنے کہ تو پنترہ لاکھ مل گیا ہم لوگوں کو تم لوگوں کی اسی میں آتے ہیں مل گیا کسی دو لاکھ نوکری مل گئی بولنے سے کچھ نہیں ہوتا جو قنون بن گیا آج نہیں تو کلو لاغو ہوتا ہے کلی ایم ایس پی نہیں چاہیے ہمیں قنون رات ہونا چاہیے کلی ایم ایس پی کا مطلب نہیں ہے تینوں ہی بل ہمارے لئے خطرناک ہیں ایک جمع کھوری کا جو بل ہے مالو آج کوئی کوپلٹ گھنانا آ جاتا ہے سسٹم میں وہ ہمارے سے فصل خریدا اس نے داس روپیے بار روپیے گے ہوں کچھ بھی چیز کریدا وہ پوری مارکٹ سے اس نے اٹھا لیا جب وہ مارکٹ میں لائے گا اپنی مرجی سے اپنے دھام پہ لے کے آئے گا وہ بیس میں بیجے پچیس میں تیس میں بیچے عام ورگ مدے بھرگ ورگ کو بہت تکڑی چوٹ لگے گی اگر یہ بل لاغو ہو جاتے ہیں مدہم بھرگ ہماری مکی میں ایک ہیار روپے کوئنٹل میں کی آٹھ سو روپے کوئنٹل میں بھی کی ایک کوئنٹل کا ہیار روپیہ اور وہ ہی اڈانیوں کے سٹور میں نبی روپے کی ایک شلی ملتی ہے نبی روپے کی ایک شلی آپ بتاؤ جو بتا رہے صحیح ہے مکی کا بھی ایم ایس پی ہے گے اس کا ٹھارہ سو روپیہ ریٹ بنا ہوا ہے موڈی جی کتنے پڑے آپ بھی بتا دو آپ ریوز رینکر ہو موڈی سے میں زیادہ پڑے میرا بیٹا اس سے زیادہ پڑا ہے میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے فارمر کی گل فارمر کا بچہ پڑ نہیں سکتا میرا بھائی کنیٹا میں بڑا ڈاکٹر ہے موڈی کیا ہے ہمارے پہرامے 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 میں رہتے ہیں سادے جیون میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی پڑے لکھے ہیں ہم لوگ بھی پڑے لکھے ہیں ہم صرف جمینی پدر پہ رہتے ہیں اپنے جو لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ یہ صرف دکھاویے کی بات ہے جو موڈی جی کہتے ہیں کہ اگر فارمر کا شکپڑا نہیں پہنے اشیگاڑی نہیں لے سکتا ہم محنت کرتے ہیں اپنے حق کی کھاتے ہیں جے لوگ کارپورٹ گھانوں کے موڈی جی بوچھوں اگر یہ بھیل کی سرکار اتنی جنتہ ہے منجور نہیں کیوں کیوں سرکار ہم پہ لاغو کر اتنی جنتہ کو یہ جو اندولن ہے پورے بھارت ورچ میں چل رہا ہے اکیلے پنجاب میں تھوڑ چل رہا ہے پورے بھارت ورچ میں ہر سٹیٹ سے آئے ہے جہاں ہر ورک دکھی ہے ہر ورک دکھی ہے بلوں کو رد کرا کے جائیں گے گھر میں بتا کے آئے ہیں ہم وہاں بلوں رد کرانے گئے ہیں بلوں رد ہوگے تو ہم گھر آئے گے تو ہمارے لئے کھانا کھانا نہیں پکانا ہم جہیں مریں گے جہیں کھانا گائیں گے ہمارے خون کے دریاں بہ جائیں گے ہم کو موڈی خدیر نہیں سکتا ہم خالصہ ہیں خالصہ ہمارے رگ رگ میں کھون ہے نا جو ہمارے گرو گرووں کا کھون ہے ہمارے شوٹے سہب جاتے ہمارے جو پجنیاں ہیں ان کا خون ہے ہماری چار سال چھ سال آٹھ سال کی شہیدی پائی ہے انہوں نے شوٹے شوٹے بچوں کو نیوں میں چنوا دیا گیا ہم ان کے وارث ہیں اے میرا لڑکا ہے تیرہ سال کا اے بھی اس جنگ میں لڑنے کے لیے ہے موڈی جی کی خلاف جب تک موڈی جی بل باپس نہیں لے گا ہم بیس سو چوبیس تک بھی بیٹھے رہیں گے بل ردگرہ کری جائیں گے ہم موڈی کے خلاف نہیں ہیں ان بلوں کے خلاف ہیں ہم جن اجن کی آواز ہیں ہم موڈی کے کوئی خلاف نہیں ہم آجبہ کے خلاف نہیں ہیں ہم ان بلوں کے خلاف ہیں ہمیں جی بل رات کر دو ہم ہسی ایسی گھار چال جائیں گے موڈی کی بھی جائے جائے کار کریں گے یہ جو اتنی دنیا آئی ہے ہمارا کوئی موڈی سے بیر نہیں موڈی سے جا باج باج سے کسی سے بیر نہیں ہے لیکن سرکار جیس لوگ ہمارے بھائی ہے بھائی چاہ رہا ہے پورا دلی کا سرکار کی بھی جید ہے یہ بل واپس نہیں ہوں گے ان میں سانچو دھن کر دیا گیا جید جید سے کسی چیز کا حل نہیں ہوتا موڈی بچہ بچے کی بچے کو کوئی حل نہیں ہوتاその سرکار سیانی ہو جائے سمجھ جائے یہ جانے آلے نہیں ہے موڈی جی کا سیدھا سا کونسپٹ ہے مسلمان آواز اٹھائے گا وہ پاکستانی ہیں سردار آواز اٹھائے گا وہ خالستانی ہیں کوئی اور آواز اٹھائے گا وہ چینی ہے موڈی کا تو سیدھا سفندہ ہے وہ کچھ اور کرتا ہی نہیں ہے اس نے پچھلے سات سال میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا تو پچھلے سات سال میں کیا کیا موڈی نے ہاتھ سات سال ہونے کے لئے تیارے ہیں اس نے جھڑی کی نیچے لے آیا ہے ریکولر اس نے ہندو اور مسلمان کیا ریکولر نہیں ہاں پہ رہا کر اس نے نوکریوں کا وعدہ کر کے نوکریہ نہیں دی اس نے پندرہ لاکھ روپے کا وعدہ کر کے پندرہ لاکھ روپے نہیں دی کیا کیا بھوڈی نے صرف اور شف کیا ہڈانی کے لئے کام کیا امبانی کے لئے کام کیا اور ٹاٹا بڑھلا کے لئے کام کیا ان گریبوں کے لئے ان کسانوں کے لئے ان میڈل گلاس لوگوں کے لئے کیا کام کیا اس دیش کو میں پہلے آپ سے سوال کر رہا ہوں سر آپ پہلے میری بات سنیں گے اب اس دیش کو ریکولر گڑھے میں ڈالنے والی یہ بی جی پی کی سرکار ہے دوسری کسی سرکار نے پورے دیش کو ایک ساتھ گڑھے میں کبھی نہیں ڈالا صرف اور صرف اس سرکار نے ڈالا ہے میں وہی پوچھنے جاتا ہوں ضرورت ہے نئی سنسط کی ہمیں آپ بتائیے آپ جنتا کے لوگوں نے نئی سنسط کی ضرورت ہے کسانوں کے بل کی ضرورت ہے ہمیں بتائیے آپ لوگ کس کی ضرورت ہے کسانوں کے لئے ضرورت ہے ہمیں سنسط کی ضرورت ہے ایک ہزار کروڑ روپے وہ ہمارے گڑھے میں ڈالنے جا رہا ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اپنی کرسی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو آرام دایا گڑھے مل جائیں اپنے لیے بیٹھنے کی ایسی روم اچھے والے ہو جائیں اس کے لیے ایک ہزار روپے خرچ کر رہا ہے اور ان کسانوں کی طرف دیکھنا پہلے ضرورت ہمیں آج ہمارے دیش کو بچانے کی ہے ہمارے دیش میں کاروبار کی ضرورت ہے اپنے آشو رام کے لیے کام کرو کیا تک بنتا ہے دس لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کا کیا تک بنتا ہے نیا ہیلی کوپٹر نیا ہوای جہاز خریدنے کا اپنے لیے یہ ہوای جہاز خریدہ جائیں گے ہمارے پیسے سے وہ نچنیاں اس سے پوچھو جس نے یہ آروپ لگایا میں کھل کے کہتا ہوں وہ نچنیاں ہیں دو پیسے کی عورت ہے وہ دو دو پیسے میں ناچنے والی عورت اور روڈوں پر ناچنے والی عورت اس سے پوچھو نا موڈی نے کتنی فلمیں دلوائی ہیں تجھے ایک بلکس پہ آروپ لگا رہی ہے وہ سو دو سو روپے کے لیے آکے بیٹھ گئی ارے تیرے جیسے کا مہم پہ تھوکتی ہے بلکس سو دو سو روپے کی بات کرتی ہے تُو سوال یہ ہے اٹھار جن سے زیادہ کسانوں کو ہو گئے ہیں ڈھنڈ دا موسا میں کس طرح بھوک پیاس کی تکلیف یہ لے سرکار ابھی تک ان کسانوں کی مارکتی ہے دیکھئے یہ کسان ہے یہ کسان ہے پیر مار کر مٹی کے اندر سے اناج اگا دیتا ہے یہ یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے یہ کسی کے باپ کے اوپر نہیں چیتا یہ کسان ہے یہ تھنڈ کیا رکھی ہے سر ایسی نہ جانے کتنی تھنڈ بھی آ جائیں جب تک یہ بل واپس نہیں ہوگا اس دن تک یہ کسان واپس نہیں اٹھیں گے یہ یہاں پر پرنڈ لے کر آئے ہیں یہ قسم کھا کر آئے ہیں